دیکھیں کوشن نمبر 143 ٹھیک ہے اس طرح سے ایک الڈی ہائیڈ دیا ہوا ہے اور الڈی ہائیڈ سے اس کے الفا پوجیشن پر دو من لگا ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح سے الکین بنا ہوا ہے تو اگر آپ یہاں سے یہاں کے بارے میں دیکھیں گھوڑ سے یہاں پر ایک پرکار سے الیمینیشن ری ایکشن ہوگا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے الیمینیشن ان چاروں میں سے کس کے دوارہ ہوگا تو ان چاروں میں سے دیکھیں بی جو ہے بی میں پہچاننا ہے تو بی جو ہے اس میں الکولک کے ہوئے ایچھی ہیں وہ اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ شٹرونگ بیس شٹرونگ بیس کے پردنس میں جو ہے نا ای ٹو ایلیمینیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ای ٹو ایلیمینیشن کے دوارہ ای ٹو ایلیمینیشن کے دوارہ یہاں پر الکائل ہیلائیڈ سے یہ الکین میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر بی کو ہم ڈائریکٹ پہچاننا چاہیں تو دیکھیں بی تو ہمیں ڈائریکٹ ہی دکھ رہا ہے تو اسے خواب سے آپسن نمبر سی اس کا کریکٹ آنسر ہو لیکن پہلے اس کو آپ دیکھ لیں دیکھیں سب سے پہلا نمبر تو کیا ہوگا بچوں یہاں پر آپ کیا کیجئے یہاں پر سب سے پہلا نمبر اس کا ٹوٹو میرائیزیشن کر دیں ٹوٹو میرائیزیشن جب آپ کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے سی او ایچ میں کنوارٹ ہوگا اب یہ بن گیا الکین اور الکین میں ہم جانتے ہیں کہ برومین ایڈ ہو سکتا ہے الیکٹو کلک ایڈیشن ایکشن کے ترور ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہاں سے یہاں سے جو ہے یہ پائی کلاوٹ جو ہے اس کو اس پر اٹیک کرے گا اور اٹیک کرنے کے بعد جو ہے اس والے پوزیشن پر تو برومین ایڈ ہو جائے گا کیوں ایڈ ہوگا تو سب سے پہلے نمبر بیسیکلی یہ کچھ اس طرح سے یہاں نیگیٹیب بنا ہوگا اور یہاں پر پوزیشن بنا ہوگا سوال اٹھتا ہے کیا یہ اسٹیبل ہے بلکل اسٹیبل ہے کیونکہ یہاں پر پوزیشن چارج کو اسٹیبلیٹی اس آکسیجن کے ترور مل جائے گی اور یہاں پر جو نیگیٹیب چارج ہے وہ نیگیٹیب جو ہے اس برومین پر اٹیک کر کے ایک برومین کو باہر اور ایک برومین سے کے ساتھ جو ہے بونڈ بن جائے گا تو دیکھیں اب یہاں پر جو ہے سی اور یہ او ایچ ہے ٹھیک ہے اور ادھر ایچ ہے اور یہاں پر پوزیشن چارج ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کاروکٹین کو اسٹیبلیٹی کیسے ملے تو اسٹیبلیٹی کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے نمبر مطلب ریجوننس کے ترور جو ہے اس کو اسٹیبلیٹی مل جائے گی تو آپ یہاں سے ریجوننس کیجئے گا تو یہاں پر ڈبل بونڈ ہو جائے گا بات میں جو ہے بات میں یہاں پر سے کیا کریں گے ہم لوگ ہائیڈروجن کو ریموو کر دیں گے اور ہمیں جو ہے پروڈکٹ یہ والا ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے اس کا اپسن نمبر ڈی بھی آنسر ہو سکتا ہے نا کوئی دکت کی بات نہیں تھی کیوں کیونکہ ہم جانتے ہیں بیسک میڈیم میں یہاں کا جو ڈی گھائیڈروجن ہے نا یہ اس کو ہٹا دیتا اور یہاں پر کاربین آئنس بناتا اور کاربین آئنس بنانے کے بعد جو ہے یہ برومین ایڈ کر لیتا یہاں پر کوئی دکت ہی نہیں ہوتا دکت کس میں ہوا پتا ہے یہاں پر سیکنڈ سے تھرڈ اسٹے پانے کیوں یہاں پر دیکھے دیا ہوا ہے ایک واسک کے وچ ایلیمنیشن ڈی ایکشن جو ہے ایک واسک کے وچ کہنے کا مطلب میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ واتر جو ہے ایلیمنیشن ڈی ایکشن کرائی نہیں پات ایلیمنیشن ڈی ایکشن کے لیے اگر آپ ویک ویس بھی اگر لیجیے گا تو کم سے کم آپ کو الکوال لینا چاہیے ٹھیک ہے ادر وائز شٹرانگ بیس کے پر جنس میں تو الیمنیشن ہوئی جانتا ہے یہی کارن ہے کہ یہاں پر ایکشن کے وچ لیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا وائچ مائنس ایش وو کے پر جنس میں لیا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو نہیں اس کے کارن نہیں ہو پائے اگر فرسٹ سٹیپ کی بات کریں تو فرسٹ سٹیپ جو ہے اس کے دورہ ہو سکتا ہے اور اس کے دورہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے شبی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں جب question number 144 کے بارے 144 بہت easy question ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ph ch ڈی 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 اور ادھر سے ای گلائی کو اگر آجائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس چلک میڈیم میں سب سے پہلا نمبر کیا ہو جاتا ہے یہ یہ پروٹونیشن کرتا ہے پروٹونیشن کرنے کے بعد یہ پھلے گا اور یہاں کا جو اکسیزن ہے اس کے اوپر ایٹیک کرتا ہے پروٹونیشن ہونے کے بات یہ ریمو ہوگا اور یہاں پر کاربو کٹائن بنے گا میرے کانے کا مطلب ہے کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ الڈی ہائیڈ ہو یا کی ٹون ہو یہ ایتھائیلن گلائی کو کیا کرتا ہے ایک پروٹیکشن گروپ بناتا ہے تو آپ گوھر سے اگر اس کمپاؤن کو دیکھئے یہاں پر گلائی کو جیسا ہی ہے سسٹم ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ پروٹیکشن کرے گا اور پروٹیکشن کرے گا تو جو جیسے ایرنجمنٹ ہے وہ اس ایسے ہی رہ جائے گا پس آپ کو پی ای سی ای ای اور اس کا جو دو بون ہو ہے اس کو دو بھاگو مارت دیکھ کے کلوریم کونسٹن ٹھیک ہے ویلو آف ای 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 کانی کا مطلب ہے نا اپنے سے ریٹ پوچھا گیا ہے کس کا تو جب یہ ای 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 نکلو فائل ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے ای ای مل سے جہا جہا ہوتا ہے لیکن دکھ کی بات یہ کہ یہ 3D ہے چلو یہ اور بھی اچھی بات ہے ای اس کے بات ہم یہ دوسرا فیکٹر یہ جانتے ہیں کہ اس کاربون پر جتنا زیادہ پوزیٹیو چارج ہوگا نکلو فائل اس ہی کاربون پر سب سے فاسٹ کرے گا آپ دیکھیں یہاں پر جو OCS group ہے یہ بھی electron دینے والا group ہے اور یہ جو NME دیا ہوا ہے یہ بھی electron دینے والا group ہے جبکہ ضرورت کس کی ضرورت تھی یہاں پر positive charge کو بڑھانی کی ضرورت بڑھانی کے لیے ہمیں electron withdrawing group کی ضرورت تھی جبکہ دونوں کا دونوں جو ہے plus M کر رہا ہے ہمیں ضرورت تھی minus M والے کے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پلس M capacity جو ہے کس کی زیادہ ہے پلس M capacity ہم لوگ جانتے ہیں کہ nitrogen والے group کا جو ہے اس oxygen والے group سے زیادہ ہوتا ہے تو اسی رسپیکٹ میں جبکہ 2 میں دیکھئے تو ایسا کوئی بھی group یہاں سے بھیجنے والا نہیں ہے تو تینوں میں کومن ہے تو اگر ان تینوں میں compare کیا جائے تو 2 پر جو ہے مطلب 2 والے compound میں یہاں پر کاربن پر ان لوگوں کے ان سب کے رسپیکٹ میں جو ہے جو بھیجنے والا گروپ کون سا ہے فرسٹ ہو جائے گا اور پھر ہر ہو جائے گا 2 1 3 اس کا correct answer ہو گیا D چلی 146 کے بارے بات کرتے 146 کے بارے میں بائک وار طریقے سے سوچ دیکھیں یہاں پر کیا دیا ہوا ہے ایک ldehyde اور دوسرا ketone اور ldehyde اور ketone پر cn کا addition ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہو کہ ldehyde rate ketone سے کیا ہوتا ہے جیدہ ہوتا ہے نبلی اگر ketone سے زیادہ ہوتا ہے نبلی و ایڈی ایڈی سن میں اس کا مطلب یہ ہے rate of backward reaction کیا ہو گیا backward reaction کیا ہو جائے گا k2 کا زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ ldehyde اور ketone ہے لیکن یہ ہم نے backward reaction دکھائے نا تو اگر rate backward کا k2 کا زیادہ ہے اور k1 کا کم ہے تو ہم بول سکتے ہیں rate of forward reaction جو گا rate of forward reaction ٹھیک ہے اس میں k1 کا rate k2 سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس حساب سے دیکھیں اس کا option number کیا ہو جائے گا b correct answer دیکھیں اس کا logic اور بھی میں آپ کو سمجھانے کا کوشش کرتا ہوں یہا پر دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا rate of backward جو ہے وہ k2 کا زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں سے left to right جانے کا k2 کا زیادہ ہے تو دیکھیں کوئی reaction جو ہے کسی ڈائی 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 جب اس کو اسٹیبلیٹی زیادہ بنیتا ہے ٹھیک ہے تو rate k2 کا k2 مطلب greater than k1 اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں 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 اگر ہم اس میں اور اس میں compare کریں first کے product میں اور second کے product میں compare کریں تو یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کہنے کا مطلب ہے کم اسٹیبل ہونے چاہتا ہے سمجھے بات مطلب یہ اسٹیبل ہے اور یہ less اسٹیبل ہے اور یہ more اسٹیبل ہے اسے بول جائیں تو یہ اسٹیبل ہے اسی لیے اس میں convert ہونے چاہتا ہے اسی لیے ہم بول رہے ہیں کہ یہاں پر k2 کا rate k1 سے زیادہ ہے اب آپ اس کو forward طریقے مل رہا ہے اور اس میں یہ less اسٹیبل پروڈکٹ مل رہا ہے جس میں اسٹیبل پروڈکٹ ملے گا جیس ملے گا تو وہی والہ تو rate سب سے جیادہ ہوگا ہے نا تو forward reaction کے حساب سے اگر سوچیں گے تو k1 کا rate k2 سے جیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح k logic سے بھی سوچ سکتے تو اس سے میں نے آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتایا آپ کیا کیجئے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ aldehyde اور ketone میں aldehyde اور ketone میں aldehyde ka reaction nucleophilic addition reaction میں جیادہ ہوتا ہے تو obvious ہی بات ہے k2 is greater than k1 لیکن یہ backward ہو گیا نا ہوتا